بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حسرات ویلکم بے کور چینل آج ہم آپ کو جسم میں بننے والی گلٹیوں کا ایک شاندار یونانی نسخہ بتائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ تک درگ پہنچتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو سی لائک اور شیئر سرور کریں ناظرین اکرام جسم پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خاصر ہوتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو مفید تلی ٹپس اور نسخہ جات بتاتے ہیں تو آج جو نسخہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جسم کی گلٹیوں کے متعلق ہے کہ اگر جسم میں گلٹیاں بن جائیں تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو جسم پر بننے والی جو گلٹیاں ہیں عام طور پر چربیلے ذرات یا بلگمی رتوبت جمع ہونے سے ظاہر ہوتی ہیں جب جسمانی خلیات میں مناسب طور پر آکسیجن کی افراہمی نہیں ہو پاتی یا میٹابولزم کے بغاڑ کا شکار ہو جانے سے جسم میں اخراجی نظام نکارہ یا کمسور ہو کر بھی جسم کو فاضل مادوں سے پاک کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں جس سے جلد کی رنگت خراب جلد کے خلیات میں غلیص مادوں کا اجتماع یا گلٹیاں سی ظاہر ہونے لگتی ہیں بعض اوقات ان میں شدید درد بھی ہوتا ہے اگر آپ کے جسم میں بھی گلٹیاں ہیں اور آپ ان سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمارے زبردر سٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو اس نسکہ کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں شہد ایک چمچ تارے میلے کا تیر ایک چمچ یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک کھانے کا چمچ لینی ہے چائے کا چمچ نہیں لینی ترکیب اور اس کا طریقہ استعمال وہ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں اجزاء کو مکس کر لینا ہے اور رات کو تمام گلٹیوں پر اچھی طرح لگا کر سو جانا ہے اور صبح اٹھکا نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے روزانہ پانچ ہفتوں تک اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو گلٹیاں ہیں وہ رفع دفع ہو جائیں گی اور پھر کبھی بھی یہ مسئلہ آپ کو دوبارہ نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ اگر خواتین کے بریسپ پر گلٹیاں بنی ہوئی ہوں تو خواتین بھی ان گلٹیوں کے علاج کے لیے اس ٹوٹکے کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی سے برپور اور متوازن گزہ کا استعمال کریں چاول الو گوبی شملہ مرچ بینگن بڑا گوشت دارماش دارمسور بیکری مسنوات اور بزاری مٹھائیوں سے مکمل پرہیز کریں اگر آپ نے یہ پرہیز کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فضا ہوگا امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ